السلام علیکم ویلکم ٹو میجیو ٹیوب سینل زیرو ٹو ہیرو آج ہم بات کریں گے ای بک رائٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وات آر ای بکس کہ کیا ہوتی ہیں ہم ای بکس کیوں لکھتے ہیں ہم کچھ اگزیمپلز دیکھیں گے ان کی کہ ان کے بینیفٹس کیا ہیں کیوں لکھنی چاہیے اور سپیشلی جو ویب سائٹ کے تھو جو آپ کی مطلب جو ای بک پبلش ہوتی ہیں تو اس کا جو بینیفٹس وہ کیا ہے ہم اگزیمپلز کے ساتھ ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ what are ای بکس ای بکس مطلب ایکشلی میں ہوتی کیا ہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیجیٹل ورزن ہوتا ہے کسی بھی بک کا ٹھیک ہے آپ کو ایک لیندھی کانٹینٹ آپ نے اس کو کور کر دیا اور اس کو ایک ای بک کی فورمیٹ میں آپ نے پروائیڈ کر دیا مطلب سمجھنے کے جس طرح سے یوزر جو ہیں ان کو سمارٹ فون میں ٹیبلٹس میں لیپٹو وغیرہ جس میں بھی چاہیں اس کو پڑھ سکتا ہے تو فرسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈیٹیبل نہیں ہوتی ہے یہ کانٹینٹ جو ای بکس کا ہوتا ہے جو آپ کو مطلب جو یوزر ہوتا ہے وہ اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتا ہے یعنی کہ آپ اس میں چینجنگز کر سکتا ہیں لیکن جو ریڈر ہے بک کا وہ اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتا دین ہمارے پاس ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں سٹوک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ای بک میں مطلب پروائیڈ کروا سکتے ہیں کم کسٹ پر ای بک کا مطلب جو این ایڈر بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب وہ جو فکشن یا نون فکشن رائٹنگ جو ہوتے ہیں مطلب جو کورٹنڈ رائٹنگ کا کام کرتے ہیں وہ جو ای بک کو اس کا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کا جو کسٹ کا اوپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی پرنٹنگ کسٹ کینسل ہو جاتی ہے اس میں آپ کو سپاوز ون تھاؤزن لوگوں نے ای بک پرچیز کرنی ہے تو وہ ایزیلی ایک ہی کوپی جو ہے نا آپ پروائیڈ کر دیتے ہیں ای بک کی تو وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے مطلب یہ پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ جو فیزیکل کوپیز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جیسے تھاؤزن لوگوں نے لیا اور آوٹو سٹوک ہو گئی اس کے بعد اور پرنٹنگ کا کسٹ انوال ہو جاتا ہے اس میں تو ای بک کا یہ بینیفیٹ ہے کہ جو کسٹ ہے وہ ایوائیڈ ہو جاتی ہے اور ای بک میں آپ ٹیکسٹ ایمیجز اور یہ جو ہے مطلب مین ایپورٹن جو ہے وہ لنکس یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی ویب سائٹ کی کوئی سرویسز کو پرموٹ کرنے کے لیے کوئی ای بک لکھی ہے جس میں آپ نے انڈریکٹ یا مطلب دوسری پیجز ہیں ان کی لنک بھی یوز کر دی ہیں آپ اس میں انڈرل لنکنگ بھی کر سکتے ہیں ڈریک ہے ایک ٹیبل آف کانٹنٹ ہے آپ کی ان کو آپ چپٹر کو لنک کر سکتے ہیں کہ مطلب ٹیبل آف کانٹنٹ سے کسی کو چپٹر پر جانے کسی بھی چپٹر پر آپ نے جانے اس پوز ٹو ہنڈرڈ پیجز کی ای بک ہے آپ کی اور جو ٹیبل آف کانٹنٹ ہے اس میں کسی بھی یوزر کو وہی والا ٹاپک پڑھنا ہے جو چپٹر نمبر فائف میں ہے تو وہ کیا کرے گا چپٹر نمبر فائف پر اس لنک پر کلک کر کے چپٹر نمبر 5 پر ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہے تو یہ بینیفیٹ ہے اور یہ جو بینیفیٹس ہیں یہ جو دوسری فیزیکل کوپیز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ آبیلیبل نہیں ہو پا امیجز اور ٹیکسٹ فیزیکل کوپیز اور ای بکس دونوں میں ہو سکتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ای بک فورمٹس کی سب سے زیادہ جو مارکیٹنگ کے لیے مطلب ویب سائٹس کے اوپر اس لنکہ پیڈیف فرم میں یوزیکل کرتے ہیں کیونکہ یہ юزر فینڈلی ہیں سب کو بتا ہوتے ہیں کہ پیڈیف فرم کیا ہوتی ہے اور آپ ایزلی شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنی پیڈیف کو اپنی ڈیسکٹوپے بھی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی پیڈیف کو ایزلی شیئر کر سکتے ہیں اور اس لنکہ پیڈیف بہت کم سائز میں بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ویب سائٹ کے پر بھی لوڈ نہیں آتا اپلوڈ کرنے کے بعد then ہے اے زی ڈبلیو اے زی ڈبلیو جو ہے یہ ایمازون کا ہے بک فورمیٹ اور جو ای پب الیکٹرونک پبلیشٹ پبلیکیشن جو ہوتا ہے یہ کافی ایزلی ارجسٹ کر جاتا ہے سکرین سائز کے اکورڈنگ باقی جیسے کہ مو بی ہے ٹی ایکس ٹی ہے اب جو کم یوز ہوتا ہے آج کل یوز نہیں ہوتا اور اسے نگلیکٹ کر دیا گیا ہے اب ہمارے پاس کچھ بینیفیٹس ہیں ای بک کو کریئٹ کرنے کے ٹھیک ہے پہلا ہے کہ کوئی بھی ٹوپک ہے آپ اس کو انڈیپت کور کر سکتے ہو فر ایگزامپل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہاں پہ ایسیو کا ٹوپک ہے آپ اس کو انڈیپت میں اون پیج اوف پیج ٹیکنیکل ایسیو بیک لنک سارا کچھ آپ کور کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسی ای بک میں فر ایگزامپل اس میں ہنڈیڈ پیجز میں آپ نے ایسیو کو پورا انڈیپت کور کر لیا تو یہ بلوگ پوسٹ میں پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اتنا انڈیپت ون بائی ون سارا سٹیپ جو اس کو کور کر لیں تو ای بک کے تھو آپ نہ یہ کر سکتے ہیں دوسرا ہے ویلیوبل کانٹینٹ جو ہے آپ یوزر کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اب کسی کو ایسیو سیکھنا ہو تو آپ مطلب وہ یہ ای بک ڈاؤنڈ کر کے ایزیلی اس کو پورا ایسیو سیکھ سکتا ہے اس کو ویلیوبل گئی دین ہے آثورٹی اچھا کانٹینٹ جو ہے آپ نے ای بک کے طرح پروائیڈ کیا ٹھیک ہے آپ وہاں پہ اپنی آثورٹی بیلڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر بزنس کے لیے ویب سائٹ ٹرافک اب یہ یوں کہہ لیں کہ ویب سائٹ ٹرافک کے لیے بھی اچھا ہے جو ابھی آپ ای بک بنائیں گے اس کو ڈاؤنڈ کرنے کے لیے آپ اپنے ایک لینڈنگ پیج بنائیں گے اس کو اچھی طرح اپٹمائز اگر اس کو کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھو گا کوئی بھی ریسرچ ریپورٹ وغیرہ ہوتی ہے جیسے کہ پی ڈابلیو سی کی ہو گئی جیسے کہ مدل کوئی بھی ہو گئی تو ان کے جو مدل لینڈنگ پیج ہوتے ہیں ان کے پر بہت زیادہ ٹرافک آتا ہے کیوں کہ وہاں پر دیڈکیٹڈلی الگ سے کانٹنٹ پروائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے جب آپ کی ایب سیٹ کے پر ٹرافک آ گیا تو جو یوزر ہے وہاں پر لینڈنگ پیج پہ انفرمیشن پڑھ لی اس نے اس بک کے اندر کیا آکیا منشن ہے کیا کیا بینیفٹس ہیں تو وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے مطلب جو آپ نے وہاں پہ کانٹنٹ ایک فارم میں یوز کیا ڈاؤنڈ کرنے کے لیے اس کو فل فل کرنا ہوتا ہے ان کو تو یعنی کہ آپ نے ان کی انفرمیشن پھوچھ لی ایمیل اڈریس فون نمبر جیسے دوسرے ویب سائٹ وغیرہ کے بارے میں تو جو انفرمیشن وہ فل کرے گا اس کے بعد ہی وہ ای بک ڈاؤنڈ کر سکتا ہے تو وہاں سے آپ نے لیڈ جنریٹ کر لی یعنی کہ آپ جہے دنگ کہ آپ کو ایک یوزر کی لیڈ مل گئی دن ٹرسٹ بیلڈ آپ اپنا اچھا کانٹنٹ پروائیڈ کر کے ٹرسٹ بیلڈ کرتے ہیں یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے ایک بار آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی اچھی کوئی مطلب کانٹنٹ دے دیا بک میں تو بار بار چینجنگ نہیں آنے ہوتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے لیے ورک کرتی رہتی ہے اور سمجھ لیں کہ اگر کوئی اپ ڈیٹ بھی آگیا اس میں چھوٹا موڑا کانٹنٹ میں تو آپ اس کو ایزیلی بیک اینڈ پر چینج کر سکتے ہیں اب ہم کچھ اگزیمپلز دیکھ لیتے ہیں ای بک کی تو اس میں دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ پیجز پر کیسے ڈاؤنلوڈ کراتے ہیں ای بک کو جیسا کہ آپ یہ دیکھ لیں بلیک میں لکھا ہوئے کہ انباؤنڈ مارکیٹنگ اب یہ انباؤنڈ مارکیٹنگ ایک پی ڈی ایف یا ایک بک ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرانے کے لیے انہوں نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ یہ ٹوپک ہے اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ نیچے بتا دی بینیفٹس کیا ہے اس میں کون کون سے ٹاپکس کو کور کر رکھا ہے اور پھر یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ای بک کرنے کے لیے ساتھ میں اس نے یہ نیم ای میل اڈریس فون نمبر اور یہ ویب سائٹ بغیرہ فون نمبر بغیرہ سارے چیزیں اس نے انفرمیشن یوزر پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے تو ہی وہ جو یوزر ہے فری میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور اگر کوسٹ آتی ہے تو وہ اس کو پی کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے دین آپ یہ دیکھ لیں دوسرا کے بیک لنک ہو گئی یہ ایک ای بک ہے ایسیو کے اوپر ایسیو ان ٹون ٹونٹی ٹونٹی ون تو اب اس میں ان لوگوں نے ساری مدھا کمپلیٹ ان ڈیپت میں ایسیو کو کور کر رکھا ہے تو اگر کسی کو اچھے سے سیکھنا ہے کسی کو ایکسپورٹ ہونا ہے اس میں اب ایک ای بک کیسے لکھیں گے اس کا سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے سٹیپ بے سٹیپ اس کو کیسے لکھنا ہے اس میں کون کون سے چیزیں انکلیوڈ کرنی ہے چپٹر کا فلو ہے اس کو کیسے رکھنا ہے یہ سارے چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون سب سے پہلے ہم سٹارنڈ کریں گے کہ اس میں کی اسپیکٹس کون کون سے اپورنٹ پوائنٹ کون کون سے جو آپ نے دیان رکھنے ہیں تو ایک تو آپ نے جو سٹیٹیجی مدد چپٹرز ہیں یعنی کہ آپ نے چپٹر کی سٹیٹیجی بنا لینی ہے کہ کیا کیا چپٹر انکلیوڈ کرنے والے آپ اس میں تاکہ یہ پتہ رہے ہیں سٹارنڈ سے کہ کونٹنٹ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہاں انڈ کر رہے ہیں فرق ایزامپل آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ایک ای بک لکھرے ہیں وہاں پہ آپ نے فسٹ پروپر رکھ لیا ہے کہ فرس چپٹر کے سیو کے بارے بھی سیکنڈ آپ نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کے بارے میں ٹھیک ہے تھرڈ آپ نے یوٹیوب مارکٹنگ کے بارے میں فور تھا آپ نے گوگل ایڈز کا تو اس طرح سے آپ نے سٹیٹیجی کے لیے ایک مدد چپٹر کا آپ کو پتھونا چاہیے کیا کیا انکلیوڈ کرنا ہے چپٹرز میں جو ہے آپ نے ایمیجز یوز کرنی ہے ہر چپٹر میں ٹھیک ہے جیسے کہ جو یوزر ہے وہ اس کو پڑھنے میں زیادہ بورنگ سے نہیں لگتا انٹرسٹنگ بن جاتا ہے کونٹینٹ آپ کا اور سب ہیڈنگز آپ نے یوز کرنی ہے جیسے پروپرلی سٹکچر کونٹینٹ ہو جائے آپ کا جیسے ایسیو کونٹینٹ لکھ رہے ہیں اس چپٹر میں آپ نے آن پیج کی سب ہیڈنگ آف پیجز کی ہیڈنگ یوز کر لی ٹیکنیکل ایسیو یا بیک لکھ یوز کر لیا ایسی چیزیں آپ نے یوز کرنی ہے جس سے سٹکچر اچھ ہو جاتا ہے کونٹینٹ کا جن جو ہے انفرمیشن آپ نے یوز کرنی ہے وہ ویلیویبل اور ایمپورٹن یوز کرنی ہے انیسیسری یوز نہیں کرنی کیونکہ اس کونٹینٹ میں اس کی ویلیو نہیں رہتی پھر then آپ نے سٹیٹس یوز کرنی ہے یعنی کچھ نمبر وغیرہ ریسرچ ریپورٹ وغیرہ ایسا کچھ آپ نے یوز کرنی ہے اگر آپ ایسیو کا پارٹ جہاں پہ وہاں پہ مطلب کوئی بھی چیز بتا رہے ہیں اس میں آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ یہ چیز بہت امپورٹن ہے اس بات کو پروف کرنے کے لیے آپ نے ڈیٹا یوز کر لیا کہ اگر آپ کی ویب سائٹ مطلب کہ 50% جو یوزر ہیں اس کے ایگزٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ اس درم میں رینک نہیں ہوتی یا کچھ بھی نیمت آپ اس میں اس کو ثبوت دینا پروف کرنا ہے تو لگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ سچ میں امپورٹنٹ ہے اگر میری ویب سائٹ کی سپیڈ جو ہے فاسٹ نہیں ہوئی تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ آپ جو کو لنک یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ اریجنل ڈیٹا ہو اس ریپورٹ کا جہاں سے آپ نے ریپورٹ اٹھائی ہو کسی نے سروی کی ہو آپ لنک یوز کر سکتے ہیں پھر آسٹ میں آپ نے ایک یوز کرنا چاہتے آپ کسٹومر ہیں تو ایک جی مارکیٹنگ ہے ای بوک کی اس میں آپ نے آسٹ مجھو کنکلیوڈ کیا اس میں آپ نے کار ٹو اکشن یوز کر لی کہ آپ کو پریکٹکلی اور زیادہ سکھنا ہے تو آپ ہمارے جو ویڈیو کورس کو بھی پریفر کر سکتے اچھا آپ نے ایک ترسٹ بیلڈ کر لیا کہ آپ بہت اچھا کنٹنٹ دے رہے ہیں تو یوز کو انٹرول کر سکتے ہیں تو اپ اینڈ بھی مینشن کریں کچھ ایمپورٹنٹ ٹھنگ ہیں جو آپ کو ای بوک رائٹ کرنے سے پہلے پتہ ہونے چاہیئے جو آپ کی سکتے ہیں جو مطلب آپ بزنس اونرز ہیں انٹرپنورز ہیں وہ بھی سکتے ہیں تو سب کے لیے بینیفیٹ ہے لیکن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کس کو فوکس میں لے کر لکھ رہا ہوں تو آپ پتہ کر لیجیے لوکیشنز پتہ کر لیجیے ڈیموگرافکس ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایسیو کے لیے ایسیو کرنا ہے کہ یہاں پہ کی ورڈ پتہ کرنے کا مطلب ہے کہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سرچ کوئیریز ان کو آنسر کر پائیں اپنی ای بک میں آپ کمپیٹیٹرز ہیں آپ کے مارکیٹ میں ان کی ریسرچ کرنی ہے اگر مطلب پروپر ہونا چاہیے یعنی جو آپ کا ٹائٹل ہے اس کو پڑھ کر جو لوگ جلدی ڈاؤن اوڈ کریں اور اس کو پرچیز کریں یہ چیزیں پتہ ہونے کے بعد آپ رائٹنگ پارٹ پر آتے ہیں کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے ٹائٹل ہو گیا ٹھیک ہے جس کو یوزر کلک سواتے ہیں ان کے ویب سائٹ پر آپ نے اس کو بھی رکھ 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 جس میں آپ نمبر یوز کر سکتے ہیں یوزر کی مطلب آپ دیکھیں کہ دیفنیٹ گائی ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس میں پورا جو ہے ان ڈیپتھ گائی ہے اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں تو اس طرح کا آپ نے کچھ ٹائٹل رکھ ہے آپ نے ٹائٹل کے بعد آپ کو جو انٹرڈکشن کا پارٹ کرنا ہے انٹرڈکشن پارٹ میں آپ بتا سکتے ہیں اس میں یوزر کیا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے سکتے آپ نے انٹرڈکشن دیا آپ نے بتا دیا کہ ای حضر کو پتا رہے کہ ای بک پروائیڈ کیا کس نے آپ نے ای بک کی جو ویلیو اگر آپ نے سارا کچھ بتا دینا ہے بین فٹ وغیرہ سارا کچھ کچھ کور ہو جن چاہیی آپ کی انٹرڈکشن کے اندر اب جو انٹرڈکشن کے بعد آئے گا ٹیبل آف کانٹینٹ پر ریپیئر کرنا ہے اور جتنی بھی چپٹر سہیں سب کو آپ نے کلیک کیبل بنانا کلیک کیبل ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ای بک کی ایک ٹیبل آف کانٹینٹ ہے یوں سمجھ لیں کہ جو یوزر ہے اس کا زیادہ تیکنیکل رائٹنگ میں تو کانٹینٹ کے بعد آپ کو چپٹر سہیں ان کی آؤٹلائن کرنی ہے جیسے آپ نے کور کر لیا چپٹر ون چپٹر ٹو اس میں آپ نے سوشل میڈیا مارکٹنگ چپٹر تری میں بلوگ وغیرہ انکلیوڈ کریں اس طرح سے آپ نے چپٹر سٹیٹیس بنا لی اس کے آؤٹلائن کرنی ٹھیک ہے اب اس میں آپ یہ دیکھنا ہے کہ جتنے زیادہ ٹوپکس ہو سکتے آپ انکلیوڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ کھوڑا کونٹینٹ بنے اور چیزوں کو کور کر پائیں اور آپ سب ہیڈنگ چوز کرنی ہے سب ہیڈنگ کیسے جیسے جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں شروع کریں گے ہر چپٹر کا چھوڑا سا انٹرکشن لکھ پھر ہیڈنگ پہ آئیں گے پھر جو ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ ان کے علاوہ آپ اپنے امیجز وغیرہ یوز کرنی ہے کچھ گرافکس یوز کر سکتے ہیں ٹیبل یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں چیزوں کا دھیان رکھ پھر کورس پہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہیڈنگ آپ سمجھ لیں کہ اس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون کون سے کس ٹائپ کا کونٹنٹ ملنے والا کہ آپ کے کونٹنٹ میں کیا رکھ لیں اگر ٹویل ٹویل کونٹنٹ کے لئے ٹرائر سکتے ہیں لنکنگ سٹیٹ سٹیٹ آپ کو بتایا میں اس کی امپورٹنس آپ کو چل گیا کہ سٹیٹ کی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کریڈی بیلٹی کو بیلٹ کرتے ہے آثنٹک جو کونٹنٹ ہے سوری مین کہ کونٹنٹ آثنٹک بناتا ہے انٹر لنکنگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ایسیو کی بات آپ کر رہے ہیں اگر اپنے ایسیو کو دوسرا کورس بنا کر سکتے ہیں انٹرنل لنکنگ بھی اگر آپ نے کر نیا تو ایسیو والے پارٹ میں آپ نے کچھ دوسرے ای بوک کے اندر کچھ کور کر رکھا ہے آپ اس کو اپنے انٹرل لنک کرنا تا پیسٹ سکسٹین رکھا تو آپ نے سب میں وہ لے کر چل ہے اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فونٹ سیز الگ رکھ دیا اور دوسری جگہ آپ نے کوئی اور کر دی ہے ایسا بھی نہیں کر نا ہے کہ آپ نے arabic یوز کر لیا سٹائل اور ٹیکس کا سٹائل اور آگے جا آپ رومان ٹائمز رومان یوز کر لیا ایسا بھی نہیں کر نا تو پورے بک میں آپ کنسیسٹنٹ فلو ہونا چاہیے کونٹینٹ میں اور اس کے بعد آپ کا چپٹر ہے تھوڑا لوجیکل ہونا چاہیے اگر سمجھ لیجیے کہ آپ چپٹر ون چپٹر ٹو سے کنیکٹی ہے تو آپ کا چپٹر ہے اس کو آپ پاسٹ بھی رکھ ہے تو ایسے نہیں ہے ایسے نہ ہو کہ چپٹر ٹو آنا چاہیے جہاں پہ آپ نے چپٹر فائی بنائے با اس کو لوجیکل فلو بنائے آکے اس کو لکھ 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 آتا ہے کہ آپ کنکلیوٹ کیسے کرنے ٹھیک ہے اب کنکلیوٹ کرتے ٹائم پہ آپ نے چھوٹی سی سمری لکھ ہے سمجھ لیں کہ آپ ای بک تھی ہنڈر پیج تھی آپ نے پیج سمری لکھ سمریز کر دیا اس میں کیا کیا لکھا تھا ایمپورٹن پوائنٹ کیا کیا تھے آپ جو ریفرنس سورس ہیں آپ نے دیٹا کنکلیوٹ کیا تھا وہاں پہ ریفرنس کر سورس کو لکھ سکتے ہو جو موسٹ ایمپورٹن ہے کال ٹو ایکشن یہ آپ مس نہیں کر سکتے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کال ٹو ایکشن یہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ای بک تھی آپ لانسٹ میں ڈیجیٹل ویب سائٹ اس کا لنک انکلیوڈ کر سکتے ہیں آپ جو سوشل میڈیا پورفائل کے ہینڈلز ہیں جیسے انسٹرگرام فیس بک لنک ڈین وہ بھی انکلیوڈ کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کو فولو کر نا تو آپ کے کونٹنٹ کو آگے مزید بڑھانا ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اپنا کمنٹ میں فیڈبیک ضرور دیجئے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تاب کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ چینل کو ضرور شیئر کریں